بہت کے لابس کے اپنا نا جانتے ہیں یہ بھی ماری سے بھی آئے سار آجا ہلنے آجا ہلنے آئے سار جوٹا ہلنے چلو دیکھیں نا دو اس نے چلو جی شروع کریں جی بسم اللہ بسم اللہ ایناغوریٹ کیا ہے جس سے بار کے تمام میمبرز کو تمام ججی سہبان کو اور دوسرے جو یہاں پہ سٹاف ہے ان سب کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ یہاں پہ اپنے اپنے محول میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنے پاسپورٹ جو ہے وہ حاصل کر سکے اپنے پاسپورٹ کو جو ہے وہ ریلیو کروا سکے اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے ایک جو ہے وہ پاسپورٹ فیس آسان ایپ اس کو بھی ایناغوریٹ کیا ہے اس کے تحت اس ایپ کو لوٹ کرنے کے بعد آپ اپنے گھر بیٹھے جو ہے وہ پاسپورٹ کی فیس بھی ادا کر سکے گے اور اس سے لوگوں کو جو ہے وہ آسانی ہوگی ابھی تک ون سیونٹی نائن پاسپورٹ آفیس جو ہے وہ ملک بھر میں جو ہے وہ آہ عوام کو پاسپورٹ کے حصول کی حصیت جو ہے وہ سہولت جو ہے وہ مہیہ کر رہے ہیں اس میں انقریب انہی دنوں میں جو انڈر پروسس ہے جو اپروول میں نے دی ہے تو دس کے قریب آپ سے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آہ کھولے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم ہماری یہ کوشش ہے کہ پاکستان کی ہر تحصیل میں ہر بڑے قسمے میں جو ہے وہ پاسپورٹ آفیس کا ایک آفیس یا ایک کاؤنٹر جو ہے وہ مجود ہو تاکہ لوگوں کو پاسپورٹ کے حصول میں آسانی ہو اور اس مقصد سے انہیں جو ہے وہ دفتروں کے چکر لگانے وہاں پہ جا کے لائنوں میں لگنے اور وقت ضائع کرنے آج جو ہے وہ ان کا وقت جو ہے اس کی بچت ہو تو یہ آج سہولت جو ہے یہ راولپنڈی ہائی کورٹ بار کو جو ہے وہ آج مل چکی ہے اور باقی بھی جو بڑی بارز ہیں پورے ملک میں تو ان میں بھی ہم بتدریج جو ہے انشاءالت اللہ اس سہولت کو جو ہے وہ پنچائیں گے رانہ صاحب یہ بتائے گا آج آپ کا کیس بھی تھا کورٹ میں انٹی کرپشن پجاب نے بڑا یوٹرن لیا ہے آپ کی گرفتاری سے متعلق دوسرا یہ بتائیے گا کہ کل جو پریس کانس پہی ہے فوجی افسران کی جانب سے اس پر عمران خان نے کہا ہے کہ اگر میں اس پریس کانس کا جواب دوں تو ملک کا بڑا نقصان ہو جائے گا ایک طرف فوج کہتی ہے کہ وہ سیاست میں مداقلت نہیں کرے گی دوسری طرف فوجی افسران پریس کانس نے کر رہی ہے دیکھیں پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پنجاب حکومت کو ڈسپس کریں یا کم از کم انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی وہ خبر لیں یہ وہ آج سے دو دن پہلے گئے تھے پنجاب میں اور انہوں نے وہاں پہ یہ فرمایا تھا کہ پنجاب حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے کیونکہ یہ رانہ سناولہ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکی تو آج انہوں نے جو ورنٹ مجھے اریسٹ کرنے کے لیے اور عمران خان نیازی کو خوش کرنے کے لیے لیا تھا آج انہوں نے وہ واپس لے لیا ہے اور خود ہی جو ہے وہ اپنی بات سے جو ہے وہ پیچھے ہٹے ہیں بیسے وہ ایک بے بنیاد کیس تھا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی انتقام کی ایک بڑی گٹیہ مسال تھی آفیسرز کو ڈپارٹمنٹس کو اس گٹیہ لیول تک جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے لیکن ورحال وہ گئے اور میں عدالت عالیہ کا جو ہے وہ مشکور ہوں اور میں ان کو تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے رول آف لا کو انشور کیا ہے مجھے ریلیف نہیں دیا بلکہ انہوں نے رول آف لا کو انشور کیا انہوں نے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو اس کی غلطی اور اس کے اللیگل جو ہے وہ اقدام کی نشان دہی کی جس کے اوپر پھر خود ہی انہوں نے جو ہے وہ یوٹن لیا اور انہوں نے اپنا جو ورنٹ ہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے واپس لے لیا باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے آرمی آفیسرز کے پریس کانفرنس کرنے کی دیکھیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ ادارے کا کوئی بھی فرد جس کے اوپر براہ راست الزامات لگائے جائیں جس کے اوپر اتنا جھوٹ اور اتنی دشنام ترازی ہو کہ اس کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کا اس صدارے کا سربراہ جو ہے وہ اجازت دے اس سے اجازت لے کے تو وہ اپنا موقف جو ہے بہت ہی بہتر طریقے سے جو ہے وہ عوام کے سامنے لانے کا حق بھی رکھتے ہیں اور لانا بھی چاہیے کل کی جو گفتگو ڈی جی آئی نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے اس سے عوام کو بڑی جو ہے وہ آگہی حاصل ہوئی ہے عوام کو ایک ایسا جھوٹا پراپیگنڈا ایک ایسا گٹیا پراپیگنڈا ایک ایسا فراڈ جو کہ ہر وقت جو ہے وہ عوام کے جو ہے وہ کانوں میں جو ہے وہ دسکت دیرہ تھا گول گول کے خود ہی ان کے یعنی مقول کہ گول کے پلا دو وہ گول کے پلایا جا رہا تھا وہ سارا جھوٹ وہ سارا فراڈ بیانیاں اور وہ سارے الزامات جو ہے وہ کل عوام کی نظر میں جو ہے وہ بالکل رد ہو گئے اور لوگوں کو صحیح معنوں میں پتا چلا کہ حقیقت کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا عدارہ جو جس عدارے میں یہ شہید ہیں غازی ہیں ان کی فیملیز بھی ہیں جب اس طرح کی آپ دشنام ترازی کرتے ہیں تو ان لوگوں کی اوپر کیا بیٹھتی ہے جنہوں نے اپنے پیارے کھو دیئے اور وہ پھر ان کی جو ہے وہ کیا حالت ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ عدارے نے نہ صرف کل ایک اچھا اقدام کیا ہے بلکہ انہیں جب بھی ضرورت پڑے انہیں اس قسم کی آگاہی جو ہے عوام کو دیتے رہنا چاہیے آج عمران خان لانگ مارچ لے کے روانہ ہونے لگے ہیں یہ بتائیں کہ دارالحکومت اسلامباد میں انہیں جگہ دی جائے گی بیٹھنے کے لیے یا انہیں داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے گا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے باہر سے خطاب میں کہا کہ اپوزیشن اور حکومت کو ایک دوسرے کو بلداش کرنا چاہیے کوئی بات چیت کریں گے یا راستے بند کریں نہیں دیکھیں احتجاج اور اسلام آباد میں احتجاج سے متعلق سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ موجود ہے اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو چیف جسس عطل من اللہ صاحب کا تحریر کردہ ہے اس میں تمام چیزیں جو ہے وہ تیہ ہو چکی ہے اگر اس طریقہ کار کے مطابق اور قانون کے مطابق پر امن احتجاج کے لیے وہ آئیں گے تو ہم وہ تمام ذمہ داریاں پوری کریں گے جو ذمہ داریاں عدالت نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں تو اور ان کو وہ جو مختص جگہ ہیں جو متین جگہ ہیں جہاں پہ عدالت نے جن کو مقرر کیا ہوا ہے وہاں پہ ان کو پوری سکورٹی بھی دیں گے اور ان کو جو ہے وہ وہاں پہ احتجاج کا جو ہے وہ موقع دیں گے لیکن اگر وہ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں اگر وہ اسلام آباد پہ چڑھ دھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر یہ بات وہ بلکل سمجھ لیں اور میں یہ بڑے دو ٹوک انداز میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی جتے کو جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور ایسا کرنے ایسا سوچنے اور ایسی بری نیت سے آنے والوں کے ساتھ جو ہے بہت ہی سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا اور انہیں ایسے انجام سے دو چار کیا جائے گا کہ دوبارہ کوئی یہ جتہ کلچر جو ہے اس کی جو ہے وہ سوچ بھی نہ رکھے کیونکہ جتہ کلچر اگر فروغ پائے گا تو پھر کہاں کی جمہوریت کہاں کی ریاست پھر تو جناب ایک جتہ آئے اور آگے اسلام آباد پہ قابض ہو جائے اور اس وقت تک قابض رہے جب تک دوسرا جتہ نہیں آجاتا یہ چیز جو ہے یہ ملک کو تباہ کر دے گی ریاست کے وجود کو جو ہے وہ ختم کر دے گی یہ ریاست کا وجود پاکستان کا وجود جو ہے اسی سے ہم سب ہیں اگر اس کو جو ہے وہ نعوذ بللہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ختم کر دیا گیا تو پھر ہم تو جو ہے وہ بکھر جائیں گے سب لوگ جن جو ملک ٹوٹے ہیں ان کے آپ شندوں کا حال دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہو گیا پوری دنیا میں غریب الوطنی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انہیں کوئی جو ہے وہ رکھنے کو کوئی بٹھانے کو جو ہے وہ کوئی سہارا دینے کو تیار نہیں ہوتا ایسے انجام سے دو چار کرنے کے لیے اگر ایک ٹولا جو ہے وہ اپنی ہماکت اپنے تکبر اور اپنی اپنے پاغلپن کی وجہ سے اگر وہ پوری قوم کو دو چار کرنا چاہتا ہے ہم اس کو پوری طاقت سے روکیں گے اور میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اب یہ ایسا وقت ہے کہ اس سلسے میں اس قسم کی سوچ کے خلاف پوری قوم کو جو ہے وہ کٹھا ہونا چاہتا ہے رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ عرشد شریف جو شہید ہوئے ان کے بارے میں کافی انکشافات ہوئے ہیں کہ وہ سازش یہاں پہ ہوئی کیا وفاقی حکومت افیار درج کرے گی اور جن لوگوں پہ الزامات آ رہے ہیں ان کو شاملے تکتیش کیا جائے گا اس کے ساتھ یہ بھی سوال لے لیں کہ کل پریس کانفرنس میں بھی یہ بھی کہا گے کہ عرشد شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں اس کے خلاف ایف آئی آر کون درج کرواتا رہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک ایف آئی آر کا تعلق ہے کہ وہ عرشد شریف شہید کے ساتھ ہونے والے علمناک حادثے کے متعلق وہ ایف آئی آر اور ان کلپٹس تک پہنچنے ان کو گریفتار کرنے کی بات اور اگر عرشد شریف صاحب کے خلاف ایف آئی آرز درج ہوتی رہی ہیں وہ مجب بنی ہے ان کا باہر جانے کا یا کوئی اور ان کو بار بار یہ بلا کے کہتا رہا ہے کہ آپ باگ جائیں آپ چلے جائیں ملک سے باہر اور کسی نے ان کو سہولت بھی فرام کی ہے باہر جانے کے لیے اور کسی نے جوٹی جو ہے وہ تھرٹ الیرٹس بھی جو ہے وہ جاری کروائی ہیں تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ فہاکی حکومت جو ہے وہ انکوئری کمیشن کے سپرد کر چکی ہے انکوئری کمیشن کی کا نوٹیفکیشن کیونکہ آہ منسٹری آف انٹیریر نے کیا ہے انکوئری کمیشن کی رپورٹ بھی جو ہے وہ آہ وزارت داخلہ کو جو ہے وہ سممیٹ ہوگی ہم ہی پھر اس رپورٹ کو جو ہے وہ وزیراعظم کی خدمت میں اور کیبنٹ کی خدمت میں پیش کریں گے اس لیے میری میرا منصب یا میری پوزیشن اب یہ نہیں ہے کہ میں اس کمیشن کی سفارشات یا اس کی رپورٹ سے پہلے اپنے طور پہ جو ہے وہ پری ایمٹ کروں یا اپنے طور میں کوئی ججمنٹ پاس کیا ان لوگوں کو بھی شاملے تفتیش کریں گے یا جو بیرون ملک جن دو کا نام لیا جاہر اور ایک فارم آس کا ابھی تک اس بارے میں کیا چیز سامنے ہیں اور سر جو ابھی تک ابھی تک بہت ساری ابھی تک بہت ساری چیزیں سامنے آگئی ہیں لیکن ان چیزوں کو اس طرح سے میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا نمبر ایک اور نمبر دو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انکوئری کمیشن کو ہم پوری طرح سے با اختیار کر رہے ہیں وہ جس کو چاہیں اب شامل تفتیش جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ انکوئری کمیشن جو ہے وہ ان کی نشان دیں کرے گا اور کاروائی کا بھی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا یہ گورنر راج کا فیصلہ تو کیبنٹ نے کرنا ہے وہ میں نے تو نہیں کرنا لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہوئی تو میں کیبنٹ کے سامنے جو ہے وہ تجویز یا سمری جو ہے وہ میں موو کر سکتا ہوں لیکن فیلحال اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہے تینکیو جی تینکیو جی